سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے سلطان محمود غزنوی اس کا باپ غلام تھا غلام سبختگین سبختگین غلام تھا یہ گیا شکار کھیل گیا تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار گیا تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا زبا نہیں کیا گھوڑے پہ رکھا غاز جا کے زبا کروں اور واپس مڑا ایسی اس کی پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی پیچھے پیچھے آ رہی تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آئے تو اس نے بچے کو چھوڑ دی تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبختگین کیا کہ یوں سر چکایا کہ تیری بڑی مہربانی رات کو سبختگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رہم کیا اس کے سلحے میں اللہ نے تیری اولاد کے لئے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا تو سبختگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا اور غزنوی غزنہ پوری دنیا غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا محمود تینتیس سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے چار سو سولہ ہجری میں انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا قبر بھی پھٹ گیا ظاہر شاہ کا مرہوم کا زمانہ تھا تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گمبت کو مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا تو انہیں ساری قبر کھول ساری قبر کھو دی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو جستجو ہوئی تو انہیں تھوڑا سا اور کھو دائی کی تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لہد نکل آئی لہد وہ جو کھو دی اس لہد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا لکڑی کا تابوت صحیح سلامت جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا ہے اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے ہزار برس ہو چکے ہیں ہزار برس کوئی لکڑی سلامت ہے تو ان کو جستجو ہوئی جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتنی کیا ہوگا تو ایک فرانسیسی انجنئر تھا وہ کھول رہا تو اس نے پیچ کھول کے جب ٹھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا ہو یوں گرا تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گداز تو پھر اس کو رکھا بند گیا وہاں دوبارہ اس کو دخن گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں تین برعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے عزاز پاسکتا شہید بھی نہیں ہیں تب ہی موت مرہا ہے ٹی بی میں ٹی بی ہو گئی تھی تب تک ٹی بی سے مرہا تھا اور خبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں ہوئے کھڑا ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤں تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے حل چلا کر زمین برابر کلا اس کے پاس ایک شخص آیا ہے کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں کیا ہے کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے مجھے گھر سے نکال دے میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی تو محبود کا رنگ غصے سے سرخ ہو اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراں میرے پاس آن اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچا میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے تیسری رات وہ آیا تیسری رات بھاگتا ہوا تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا تو ایک وار کر کے اس کا سر اتارا پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر 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 کے کن لگا وے حکا اس قسم تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لگ تو وہ بھاگ کے گیا پانی لیا پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں تم نے چراغ آتے ہی بجھایا قتل کر کے زمین پہ گر گئے پانی مانا اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا یہ کیا مسئلہ ہے تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ سوئں گا میں تین دن سے بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کرلوں میرے اوپر کھانا پانی پینا سونا آرام آج تیسری رات کا جاگا ہوں ایک لکمہ کھانا نہیں کھایا ایک گھونٹ پانی نہیں پیا گرہ میں اس لئے پانی میں نے اس لئے چراغ میں نے اس لئے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کئی کام پنا جائے وار صحیح کرے اور الحمدللہ میں نے اس لئے کہا کہ یہ میرے خاندان کبھی نہیں چھے جائے کہ میرا بھانجا ہو یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہارے عزت لوٹتا رہا ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دی اس کو کھایا نہیں ہے